اسلام علیکم ناظرین کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کے دنیا بر میں اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے کیا وجہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے تو دماغ عالم کی نظریں پاکستان کی طرح ہوتی ہیں مسئلہ ہو افغانستان اور روس کی جنگ کا یا پھر ایران اور امریکہ کا یا پھر تنازہ ہو ایران اور سعودیہ کا یا پھر بات کی جائے چین کی اوبرتی موشت کی تو تمام عالمی طاقتیں پاکستان کو ہی پریشرائز کرتی ہیں کیا وجہ ہے کہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اور بار ہا بار پاکستان کے قدموں میں آکے گرا ہے اور یہی نہیں بلکہ اس نے ضرورت پڑھنے پر پاکستان کے تلوے چاٹے ہیں اور پاکستان کے مطالبات پورے کرنے کے ساتھ پاکستان کو امداد بھی فراہم کی ہے تو ان تمام حالات و واقعات کے پیچھے میرے خیال سے ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے پاکستان کا محلے وقوع ناظرین کسی بھی ملک کا جو محلے وقوع ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس کے ساتھ منسلک ممالک اور اس کے ساتھ منسلک جو بحری راستے ہیں ان سے کیا جاتا ہے اور پاکستان ان دونوں کے لحاظ سے ہی بہت اہم ہے اگر ہم بات کریں اپنے جنوبی بارڈر کی جو کہ بہیرہ عرب کے ساتھ لگتا ہے تو اس پر پاکستان کی دو اہم پورٹس مجود ہیں ایک کراچی پورٹ ہے اور ایک گوادر پورٹ ہے جو گوادر پورٹ ہے وہ دنیا کی گہری ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے اور اس کی قدرتی طور پر جو نویت ہے وہ اس طرح کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جہاز بیاک وقت اور بڑے سے بڑے جہاز بھی اس پورٹ پر لنگر انداز ہو سکتے ہیں اور اس کی لوکیشن کچھ اس طرح سے ہے جو گوادر پورٹ کی کہ یہ جو آئل پروڈیوسنگ کانٹریز ہیں ان کے بہت قریب ہیں جو گلف آف ایڈن ہے یا پٹشین گلف ہے جسے ہم خلیج فارس کے نام سے جانتے ہیں کہ قریب ترین ہے اور تیل کی زیادہ ترسیل انہی ممالک سے مشرق کی طرف یعنی ہنڈیا چائنہ ملائشیا سنگاپور وغیرہ کی طرف ہوتی ہے اور اگر ہم بات کریں ہم مغربی بارڈر کی تو ہمارا مغربی بارڈر ایران اور افغانستان کے ساتھ منسلک ہے ایران ایک اہم طاقت ہے اور آئل پروڈیوسنگ کانٹری ہے تو یہ بھی پاکستان کے لئے خاص سہنیت کا حامل ہے کیونکہ یہ پاکستان کو زمینی طور پر یہ بارڈر آئل پروڈیوسنگ کانٹریز کے ساتھ ملاتا ہے اور اس کے علاوہ ہماری مغربی بارڈر افغانستان کے ساتھ منسلک ہے اور افغانستان کے ذریعے ایک وخان کوریڈور ہے وخان کوریڈور کے ذریعے یہ افغانستان ہمیں سینٹرل ایشن سٹیٹ کرگزستان تاجکستان ترکمانستان وغیرہ سے ملاتا ہے تو ناظرین یہ جو انڈائریکٹ لنک ہے ہمارا افغانستان کے طرف سینٹرل ایشن سٹیٹ کے ساتھ اس کی ایک خاص اہمیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سینٹرل ایشن سٹیٹ ہیں تمام ہماری کرگزستان تاجکستان ترکمانستان یہ آئل پروڈیوسنگ ہیں یہ تیل کی دولت سے مالا مال ہیں لیکن ان کے پاس سمندری رستہ نہیں ہے یہ لینڈ لوگڈ ہیں ان کی سمندر تک رسائی نہیں ہے تو انہیں تجارت کرنے کے لئے کسی دوسرے ملک کی مدد کی ضرورت ہے انہیں کسی دوسرے ملک کی پورٹ ہائر کرنی پڑتی ہے تو پاکستان کی جو پورٹ ہیں وہ ان کے لئے قریب ترین ہیں تو اگر پاکستان کا ان کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے اگر یہ سی پیک کی طرح کوئی روٹ بنا لیتی ہیں تو یہ پاکستان کی ناصروں بلکہ پورے خطے کی حال بدل دے گا اور یہ گیم چینجر ثابت ہوگا بات یہیں ختم نہیں ہوتی ان ریاستوں کے ساتھ روس بھی منسلک ہے اور روس بھی گرم پانی کے لئے پیاسا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روس کا جو بارڈر ہے جس مندر کے ساتھ ملتا ہے جس اوشن کے ساتھ ملتا ہے وہ سارا سال منجمن رہتا ہے اور وہاں سے تجارت کرنا ممکن نہیں ہے تو روس کو بھی رستہ چاہیے پورس تک پاکستان کی اور اسی وجہ سے روس نے 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا تھا اور حملہ کر کے وہ اصل میں افغانستان آ کے پھر آگے پاکستان کی پورس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ تو اللہ پاکہ کرم ہے کہ سی آئی اے اور آئی ایس آئی نے مل کر ان کے راتیں بام بلی اور پھر دونوں ممالک امریکہ اور پاکستان نے مل کر روس کو افغانستان کے محاذ پر شکست دی تھی اور اگر ہم بات کریں اپنے شمالی بارڈر کی تو ہمارا جو شمالی بارڈر لائن ہے وہ چائنہ کے ساتھ ہے چائنہ اس وقت دنیا کی ایک اہم ابرتی معیشت ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگلے چند سالوں میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ جائے گی کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ایک جنگی پاور ہے اس کے پاس آرمی ہے لیکن جو نیو ہرائزن ہے جو فیوچر ہرائزن ہے یا مستقبل کے جو رجانات ہیں ان کے مطابق جو نیکس جنگیں ہو رہی ہیں وہ مشت کے ذریعے ہو رہی ہیں یا سائبر کرائم کے ذریعے تو ایک لحاظ سے چائنہ دنیا کی اگلی سوپر پاور ہے بظاہر تو چائنہ کے پاس اپنی پورس مجود ہیں اپنا ساؤڈ چائنہ سی پر ان کی کافی زیادہ پورس ہیں لیکن ان کو بھی انڈائریکٹلی پاکستان کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح سے پاکستان پر ڈیپینڈنٹ ہے ان کے ڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ یہ ہے جو ساؤڈ چائنہ سی والی سائٹ سے اگر چائنہ آئل سپلائے کرتا ہے تو اس کے لیے چائنہ کو تیرہ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنا پڑتا ہے جو کہ ساؤڈ چائنہ سی سے ہوتا ہوا پھر ملائشیا کے درمیان سے گزر کے نیکسٹ بھی رہیارتہ کھاتا ہے لیکن اگر وہ پاکستان کے روٹس استعمال کرتا ہے جو کہ بن رہے ہیں سی پیک کے انڈر تو اس کو وہی تیرہ ہزار کلومیٹر والا فاصلہ صرف تین ہزار کلومیٹر پڑتا ہے اور اگر ٹائم کے لحاظ سے یہ فاصلہ نہ پا جائے تو جو پہلے میں نے بیان کیا ساؤڈ چائنہ سی کے ذریعے جو ٹریڈ روٹ ہے وہ چالیس دن کا سفر ہے لیکن اگر وہ پاکستان کے ذریعے سفر کیا جاتا ہے خلیج فارس تاک یعنی پرشن گلف تاک یا گلف آف ایڈن تاک تو وہ راستہ صرف دس دن کا ہے تو ان فیکٹس ان فگر سے آپ نے بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ پاکستان کی اس وقت کیا اہمیت ہے کیوں عالمی طاقتیں ہر وقت پاکستان کو پریشرائز کرتی رہتی ہیں حالیہ دنوں میں امریکہ نے پاکستان کی امداد مند کرنے کی دمکیاں دی ہیں اور دوسرے طرف روس پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہ رہا ہے ان سب کے پیچھے یہی گیم ہے کیونکہ امریکہ کو سی پیک ایک آنکھ نہیں با رہا کیونکہ امریکہ کا جو اگلا مدد مقابل ہے وہ چائنہ ہی ہے اگر سی پیک کامیاب ہو جاتا ہے تو چائنہ ایک نئی طاقت مند کے ابر سکتا ہے اور دوسرے نمبر پر جو ریشیا ہے اس کو بھی ٹریڈ بروٹس کے ضرورت ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ جو سی پیک ہے اس میں ریشیا بھی انشاءاللہ شامل ہو جائے گا تو آج تک آج کی ویڈیو کے لیے یہی کافی ہے اور نیکس ویڈیو تا کے لیے اللہ حافظ اگر آپ کچھ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولی اوکہ اللہ موسیقی 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 موسیقی